اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام آباد کے رہنے والا اسلامی کی انیورسٹی کا پڑھنے والا بچہ یا بچی وہ جب اپنے اببہ امہ کے پاس جائے اور کہہ جی میں سائنس بڑی پڑھ لی ہے میں نے انجینئرنگ بڑی پڑھ لی ہے اب میرا خیال ہے کہ میں مول بھی بن جاؤ تو اببہ جان کو اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو ہارٹ اٹیک سے کم بھی نہیں ہوگا کہ ہم بحثیت قوم یا بحثیت ملک ہم ٹرنڈ سرٹر کیوں نہیں بند پاتے چرچ والا جو ڈیسین تھا وہ بھی انسانی ریشنل پر بیس ہوا تو تباہی ہوئی اس کے بعد آپ اس کا جو ریزلٹ لے کے آرہے ہیں وہ بھی آپ انسانی ریشنل پر بیس لے کے آرہے ہیں تو یہ بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ آپ جو دروازہ کھوننے کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں موٹ سکل جو یوز کرتے ہیں زیادہ ہی نہیں ہو جاتا کچھ کیا خیال ہے آپ میں اچھا سوال ہے نازک صورت ہے اسلام کے آنے سے تو پروکرس ہوئی ہے ایک بندہ جو نکل کے آتا ہے کوئی کاری لگ جاتا ہے کوئی حافظے قرآن ہوتا ہے کوئی بچوں قرآن پڑھا رہا ہے اس کی معاشرے میں کیا ویلیو ہے ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنا جو نیریٹیو ہے اس کو بیلڈ کرتے ہیں بزنس کو بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف نہیں لے جانا چاہتا ہے مدارس کے اسادزہ سے شیوک سے بات کریں گے تو وہی کہیں گے ہمارے پاس تو ابھی مدرسے میں پڑھانے کے لیے اچھی اسادزہ نہیں ہے یا تو چرچ کے بندے بنو یا سائنس کے بنو دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیا رہا زیادہ بھائی خرید سے ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت کرو عبید بھائی آپ بھی امید خرید سے ہوں گے زیادہ بھائی ناہ سٹوڈی کے ایک سگنیچر پروگرام ہے تقریبا گفت و شنید اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر بلکہ فیملی بھی مصروفیات تھی آپ کی آج کی کوئی جی جی ایسا ہی ہے تو یہ بڑی خطرناک مصروفیات ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا تو ویسے تو عبید رمان بھائی تو ایدا میزبان بھی سمجھے جائیں گے اور مہمان بھی تو ہمارے پر بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے راج صاحب یہ جو پروگرام ہے گفت و شنید اس میں کچھ موضوعات کے اوپر ہم لائٹ سے انداز میں گفتگو کر لیتے ہیں تو بس کوئی خاص اس کا اجنڈا نہیں ہوتا کچھ کرنٹ سینیریوز کے حساب سے کرنٹ افیرز کے حساب سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لائٹ سے انداز میں گفتگو کا حساب نہ لیا جاتا ہے جب ہمارا کوئی ایونٹ آتا ہے مذہبی طبقے کا اس میں جو عید الفطر اور عید الازہا ہے پھر رمضان المبارک ہیں تو اس میں جب ہم خرج کرتے ہیں تو لبرلز کی طرف سے ایک بہت زیادہ جو اتراز آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس سے آپ ڈرائیور کی بچی کی شادی کروا دیں پتہ تو آپ کو بھی آپ کی کافی زیادہ ویڈیو وٹر کولر لگا دیں گئے وٹر کولر والا ایک میم بھی بندہ ہوتا ہے اس سال جہیز کا احتمام کر لیا جہیز کا بھی احتمام ہے تو فضلو کی بیٹے کی شادی بھی ہوتی ہے سارے مسائل وہ اسی ٹائم ہی آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی کتنا کوئی خرچہ ہو جائے گا میں تو بتا نہیں ہے آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے دیکھیں جن لوگوں سے میرا پالا پڑتا ہے اور جس طبقے میں میں کام کرتا ہوں ان میں سے اکثر اور بیچتر جو ہے حالانکہ لوگ ایک طرف کمپلین بھی کرتے کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اکانومی بڑی ڈاؤن جا رہے ہیں ڈالر ہے دیکھو کدھر پہنچ گیا ڈیزل کی پرائیس دیکھو لیکن ٹور ہمارے بند نہیں ہو گئے اور وہ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ ایون ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ مکروز ہیں جن کے اوپر کرزے چڑے میں اور یعنی لاکھوں روپےوں کے کرزے چڑے میں اور وہ ابھی ٹور پہ نکلے میں دنیا کے تو بچوں کو لے کہ بچوں کو چھٹیاں آگئیں ہیں آپ کو پتہ یہ لاہور بھی سیچویشن تو وہ کہہ رہے ہیں چلو جی ابھی موقع ہے تو چلے کوئی دبائی بیٹھا ہوئے ہے کوئی کہاں بیٹھا ہوئے تو یہ معاملات چل رہے ہیں یعنی کہ پہلے تو لوگ علاج کروانے کے لیے باہر جا رہے تھے ادھر سہولیات نہیں تھی مجھے لگ رہا یہ یاشی کی بھی سہولیات ادھر کم ہوتی جا رہی ہیں یاشی کرتے ہیں کے لیے بھی لوگ باہر جا رہے ہیں بلکل ایسی ایسی قید قید سب محسوس کرتے ہیں ایسی ایسی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ کی طرح کوئی خرچہ ہو جاتا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا ہے اتنا صحیح بہت زیادہ یہ آپ دیکھیں صرف اگر آپ ابھی مختلف ہوتلوں میں دیکھیں یا بیکریوں میں دیکھیں یا دکانوں میں دیکھیں جو اس وقت کرسمس اور نیو یور کی ڈیکوریشنز کی اوپر خرچی ہوئے میں وہ کس حد تک ہیں پھر یہ بڑے بڑے چیزیں مجسمیں کھڑے کر دیتے ہیں جیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں اخراجات تو بہت زیادہ ہیں ایون انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں جو نیوئر نائٹ میں فائر ورکس کا احتمام کیا جاتا ہے اس پہ ہی ملین اف ڈالرز آ جاتے ہیں جو صرف ہوا میں اڑ کے جل کے راہ ہو جاتے ہیں that's it کوئی فائدہ نہیں اس کا کتنا کسی انسان کو فائدہ نہ کسی مطلب چلے بیکری سے کوئی انسان خرید لے گا تو آلٹیمیٹلی کسی جگہ پر آکے وہ منیٹر یا منیٹر ہوتے ہو سکتے ہیں لیکن جو اپنے ہوا میں اڑا کے جلا کے راہ کر دی ہے یہ تو سرا سراسراف ہے اور وہاں پر کسی کو کوئی نہیں حالانکہ جو قربانی والا جو سسٹم ہے اس سے تو ایک پئیہ چلتا ہے پوری دنیا کا پئیہ چلتا ہے گوشت غریبوں تک جاتا ہے اس کی جو وہ کھالیں ہوتی ہیں اور ہر چیز سے ایک سسٹم میں سسٹم کا حصہ بنکہ اس سسٹم کی بہتری کے لیے ہو جاتا ہے سرا اس میں فائر ورکس جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ بہت زیادہ جیسے لیکر ہے یا شراب وغیرہ اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا یا یہ جو بہت زیادہ فاشی اوریانی یا جو زنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا کسی سسٹم کو تو فائدہ نہیں ہے تو اور میں سمتتا ہوں اس میں جو بھی ریسنٹلی ایک زیادہ ہمارے پاس رہی ہے فیفا کی اور قطر نے جو اس کے اندر ایک پرنٹ سیٹ کیا ہے اور ہم نے پہلے دیکھا جو برازیل اور ڈیفرنٹ کنفریز کے اندر جو ہوئے فوٹبال کے میچ چیز اور فوٹبال کا جو ایمنٹ ہوتا ہے اس میں جب شراب اور اس طرح کی چیز ہوئے تو اس کے وجہ سے کتنی زیادہ بدمزگی ہوتی ہے اور قطر نے اتنا بڑا ایمنٹ ہوسٹ کیا اور مثال قائم کی کہ ہم نے جب شراب کو بین کیا تو اس کی اسلامی ریزن ہے حرام ہے یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کے اندر انتظام انسحرام اور اوپرال جو مس منجمنٹ ہوتی ہے وہ چیزیں نہیں ہو پائیں تو وہ دینی لحاظ سے بھی بہتری ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی بہتری ہے جہاں پر آپ ایک اچھا ایمچ پورٹریے کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے مثال قائم کیے نا کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن فری کر دی اکثر کھانے پینی کے اشیاں فری کر دی وہاں پہ جگہ جگہ کے اوپر اس طرح کے والنٹیرز وہاں پہ کھڑے کیے جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ایون میچ کے علاوہ بھی گائیڈ کر رہے ہیں میچ کے علاوہ بھی آپ کو سڑکوں پہ لوگ ملیں گے کہیں پہ اسی کو کوئی رستہ پتا نہ ہو وہاں پہ لوگ موجود ہیں پھر یہ کہ صفائی کا ultimate انتظام ہوا تھا کوئی گند نہیں کوئی کچھ نہیں اور پھر یہ کہ جس طرح نورملی ایک میں ایک شخص کا ٹویٹ پڑھا تھا اس نے کہا کہ میں 1998 سے لے کے اب تک تمام ورلڈ کپ اٹینڈ کر چکا ہوں میں خود بزاتے ہیں خود ان جگہوں پر گیا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ کہتے ہیں ہمیں تب سے جوانی سے بڑا شوق تھا تو ہم سارے جگہ پہ گئے اور کہتے ہیں اس سے بہتر ورلڈ کپ میں نے اپنی زندگی میں کبر نہیں دیکھا جہاں پہ صفائی کا اتنا انتظام ہو کوئی جس کو ہولیگنزم کہتے ہیں جہاں پہ وہ ہولڑ بازی ہوتی ہے اور مارک اٹھائی ہوتی ہے اکثر یہ بریٹش جو فانز ہیں وہ بڑے یعنی اس طرح بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں اور پھر وہ نشہ کی حالت میں جو ایموشنل ہو رہا ہے وہ پھر ایک نیکس لیول کا ایموشنل ہو رہا ہے لڑائی پھڑے ہوتے ہیں یہ جو سیولائز ورلڈ ہے ایڈوکیٹڈ لوگ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لیٹرسی ریٹ ہے یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا گیا وہاں پہ کمپرمائز نہیں ہوگا ہر چیز یہ نہیں ہوتا کہ جی چونکہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہے تو باز ہی ہم بچ جا گے اور کہیں جی بسم اللہ کر کے جو مرضی کریں یا ان کی سستی کافی بننا شروع کر دیں ایسا ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹنگ کے پوائٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو سب سے کم بجٹ ابھی لگا ہوگا اور سب سے زیادہ مارکٹنگ اس کی ہوئی ہے جو نہیں بھی جانتے مذہبی طبقے میں بھی جو جس بندے نے کبھی میچ کا سنا ہی نہیں ہے اب مجھے تو اس کے ڈیٹس بھی نہیں پتا ہوتی کہ کب ہوتا ہے مجھے تو کرکٹ کے میچ کی بھی ڈیٹس نہیں پتا ہوتا تو ایک مذہبی طبقے میں بھی امائیک ارام بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اس کو سارا جو ہے انجوائے کر رہے ہیں بلکہ عبدالجبار بلال صاحب ان دنوں میں گئے بھی ہوئے تھے انہوں نے بڑی اس کی جو ہے نا اس کے پر پروگرامز بھی کی ہیں انہوں نے ہم ساؤتھ کوریا کو دیکھتے ہیں اب چائنا کو دیکھ لیں ان کے سب سرٹن رولز اور ریکولیشنز ہیں کہ آپ نے ان رولز اور ریکولیشنز کے انڈر رہنا ہے آپ کسی یورپ کی کنٹری میں چلے جائیں کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو وہاں کی نیشوریلٹی لینی ہے وہاں کے جو رولز اور ریکولیشنز ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جس کلچر سے آ رہے ہیں وہاں سے ویٹھنا ہو رہی ہو یا اس کے اکورڈنگ نہ ہوں لیکن آپ کو وہاں پر جائے کہ ان رولز اور ریکولیشنز کا احترام کرنا ہے اگر اسلامی ملکیاں وہ اس کو اس سائیڈ پر نہ بھی دیکھیں انہیں انٹرنیشنلی کے یہ ہمارے رولز ہیں یہ ریکولیشنز ہیں اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے اکورڈنگلی رہنا پڑے گا تو میں ایک حال سے پوری دنیا کو اس کے اوپر ان کا احترام بھی کرنا چاہیے اور آپ کے ایک core ہے جس سے آپ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے اور اسے آپ اتنا اچھا ریزلٹ پروڈیوز کر کے دے رہے ہیں اور جیسے ہم نے آپ نے بات کیا کہ کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوئی وہاں پر کوئی بدمذگی پیدا نہیں ہوئی کچھ تو ہمارے پاس ایسے بھی کیسیز آتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑ پڑے لڑنے کے بعد لوگوں کی جانے تک چلی گئی ہیں اور اس طرح کے جب بڑی بڑی گیاترنگز ہوتی ہیں اس میں تھوڑا بہت اگر مس مینیج ہو جائے تو وہ بھگدر مچتی ہے اور بھگدر مچنے کے بعد ہزاروں لوگ اس کی اندر ان کی جانوں کا ضیا کا مسئلہ بن سکتا ہے اصل میں ایک قطر نے ایک اچھا کام جو کیا میں نے جو دیکھا نوٹ کیا کہ انہوں نے اگر آپ کے اوپر یعنی یورپ کے اوپر کچھ پبندیاں لگائیں ہیں تو اس کے گینس انہوں نے کچھ دیا بھی ہے منیجمنٹ ان کی بہت اچھی تھی اس لیے وہ خوبی میں چلا گیا اب اگر وہ خالی کہہ رہے ہوتے ہیں جی نہیں جی دیر آپ یہ یہ نہیں کر سکتے تو سہولیات ہوتی نا ہسپیٹیلیٹی اچھی نا ہوتی اس طرح اگر مسائل ہوتے تو وہ خامی بن جانا تھا یہ قطر کی انتظامیہ کا بھی اس میں بڑا کردار ہے انہوں کے پروفیشنل وے میں اور دیکھا جائے تو ہر چیز کو پروفیشنل وے میں اگر کر رہے ہیں آپ تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے دین نے منع تو نہیں کہیں پہ بھی کیا ہوا بے کوئی جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب خاص طور پر یہ الگی بی ٹی کا معاملہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جھنڈے لرائے جائیں گے اور یہ ہوگا تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں تو جب آپ ہمارے مہمان بن کے آئیں گے تو ہمارا کام ہے آپ کو ہسپیٹالٹی دینا آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارے اقدار کا خیال رکھیں کیونکہ جس طرح جیپنیز کلچر میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جب آتے ہیں تو جوتے باہر اتارتے ہیں یہ جیپنیز لوگ ہیں ان کا تعلق کوئی دین سے اس طرح تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ان کے عدب ہے یہ ان کے مینرز ہیں کہ وہ گھروں کے اندر جوتے لے کے نہیں آتے اب آپ کسی جیپنیز بندے کو ملنے جا رہے ہیں اور آپ کہے نہیں جی میں نے اندر جوتے لے کے ہی آنے تو آپ اس سے بتمیز ظاہر ہو رہے ہیں کہ آپ بھئی اس کا گھر ہے اس نے اپنا گھر ایک طریقے سے منٹین کیا ہے آپ اس کا اترام کرتے ہوئے جائیں جوتے اتار دیں باہر اب آپ ایک تو قطر میں آرہے ہیں مہمان بن کے کہ جی ہم آرہے ہیں مہمان اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے وہ کرنا جو میں کروں گا تو پھر تو بتمیز آپ ثابت ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے انہوں نے بڑا ایک ڈپلومیٹک جواب دیا اور بڑا معقول جواب تھا جہاں پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا گھر ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں تو ہم مہمان نوازی آپ کی پوری کریں گے لیکن برائے مربانی کوئی ایسی چیزہ لے کے آئے جو ہماری روایت ثقافت اور مذہب وغیرہ کے خلاف ہو اس کا بازہ آپ اترام کریں باقی جو سروس دینی ہیں وہ ہم آپ کو پوری دیں گے اور انہوں نے دی دکھائے بھی ہو کر کے اگر آپ ویس میں بھی دیکھ لیں وہاں پر بھی ان کے ہاں جو نو سموکنگ زونز ہیں ٹھیک ہے ایک چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کمی محسوس ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم بحثیتے قوم یا بحثیتے ملک بحثیتے قوم دیکھا جائے تو ہم ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں بن پاتے یعنی کہ لباس سے ٹرینڈ ہم نے لینا ہوتے تو ہم نے ویس سے ہی لینا ہوتے ہم کیوں نہیں ٹرینڈ دے پاتے کیا ہم نے ٹرینڈ صرف وہی دینے کہ وہ لاوردہ پاوہ اختر لاوہ اور یہ سارے اس طرح کے ٹرینڈ بھی تو بانی جاتے ہیں تو اس میں اگر بحثیتے قوم بھی دیکھا جائے پھر اگر بحثیتے مذہبی طبقے کے جس میں ہم بھی شامل ہیں ہم اس میں کیوں پیچھے ہیں ہماری طرف سے کہ وہ ٹرینڈ جا کے اتنا وائرل کیوں نہیں ہوتا کیا سمجھتے آپ مثال کے طور پر کہ وہ جو بھی فیشن آتا ہے آج گل آپ کو پتا ہے فیشن آیا ہوا ہے بیئرڈ کا بڑی داڑی رکھتے ہیں بڑی بڑی داڑی رکھی یہ اب فیشن میں آگے ہر بندہ رکھ رہا ہے سٹوڈنٹس پہ رکھ رکھ رہا ہے مزاگ بھی نوڑا رہا ہے لیکن جب تک ہمارے علماء اکرام آج سے سات آٹھ سال پہلے تک کہتے تھے کوئی بھی نہیں رکھتا تھا پہلے وہ فوجی کٹنگ کا دور ہوتا تھا تو علماء اکرام کہتے تھے جی بال برابر ہونے چاہیے کسی نے آج تک نہیں رکھے لیکن دس بارہ سال سے اور آف کٹنگ کا جب سے آیا ہوا ہے ٹرینڈ تو یہ کیا وجہ ہے ہم کیوں یہ ٹرینڈ سٹر نہیں بانتا ہے یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا اس کیلئے آپ کو تاریخ کا جہزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا دراصل اصل میں ہمارے اگر آپ یورپ کا جو انلائٹنمنٹ ایج ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس سے پہلے جو ڈاک ایجز گزری ہیں تو یورپ جو ہے نا بالعموم اپنے علماء سے بھی متنفر ہو چکا تھا اور اپنے بادشاہوں سے بھی یہ دو نظام تھے جو یورپ نے ان کو رد کر دیا اور اچھے وجہ سے رد کیا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ادھر کے جو پادری تھے وہ بیسیکلی کیا کر رہے تھے اس کے اندر یہ گریک میتھولوجی اور بہت کچھ اور بھی گڑمنٹ ہو گئے تھا تو وہ جو اللہ کی جو وہی ان کے پاس تھی اس کے اندر بہت ساری نا ترامیم ہو چکی تھی اور وہ کچھ اور ہی چکل اختیار کر چکی تھی تو اس ٹائم پہ جو لوگ عوام تھے نا ان پہ بڑے ظلم ہوا ان کو بڑا اپوز کیا گیا سپریس کیا گیا ایک تو ویسے ٹیکسز لگا لگا کے دوسرا یہ کہ فکری طور پہ بھی ان کو اوپر نہیں آنے دیا مطلب ان کو بائبل سے دور رکھا کہ بائبل بس یہ چند لوگ ہیں یہ پڑھ کے بتائیں گے otherwise آپ خود نہیں پڑھ سکتے آپ کو allowed ہی نہیں ہے اسی طرح سے جو ان کے protestants پر کھڑے ہوئے ایک جماعت کھڑی ہوئے مذہبی جماعت انہوں نے ان کو بڑا اپوز کیا ان کو مارا پھر جو فلسفی کھڑے ہوئے سانسدان کھڑے ہوئے ان کو مارنے شروع کر دیا کہ بھئی تم ہماری کتاب کے خلاف جا رہے ہو تو ایک بڑا common سا جملہ تھا کہ either you're a man of church اور you're a man of science یعنی یا تو church کے بندے بنو یا science کے بنو دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تو وہ پھر لوگوں کا غم و غصہ جو ہے نا وہ ایک انقلاب کی شکل اختیار کر گیا اور دنیا کی تاریخ کا سب سے خونی انقلاب جو آیا یورپ میں اس میں فرنچ ریولوشن بھی ہے سارا کچھ ہے انہوں نے ساروں کو یہ پادریوں کو بادشاہوں کو چوکوں میں لا کے گردے نے اتار دی اس ٹائم پہ نا یورپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی مولوی سے جان چھڑاؤ مولوی توبہ توبہ مولوی سے توبہ یعنی اس وقت یعنی اس وقت جب یہی واقعہ ہوا تو فیصلہ ہو گیا کہ بھئی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ مولوی کے پیشنا لگنا یہ مولوی جو ہے نا کیونکہ اصل میں مولوی جا کے مل گئے تھے بادشاہوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ وٹا سٹا ہو گیا کہ بھئی آپ ہمیں ڈالر شورت دیں ہم آپ کو ان کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ تمہیں ٹیکس لگاتے ہیں جو کرتے ہیں بس آرام سے سہو ان کو ایمن چرچ کی اپنی آرمی ہوا کرتی تھی الگ سے آرمی ہوتی تھی اور ان کے خلاف کوئی جانے کی سوچ نہیں سکتا تھا تو یہ اس انوائرمنٹ کے اندر اب جورپ میں جب انلائٹنمنٹ ایج آتی ہے ریولوشن کے بعد تو وہ اس کو رینیس آن پیریٹ بھی کہتے ہیں انلائٹنمنٹ ایج بھی کہتے ہیں اب اس میں جو ہے نا اوپر کیونکہ بادشاہ بھی نکال دیا آپ نے چرچ والے بھی نکال دیا تو ایک خلا پیدا ہو گیا اس خلا کے اندر جو ہے نا یہ لبرلزم سیکلرزم فلانڈم ہر قسم کا فلسفہ آ گیا جس کا جدر کو مو آ وہ چل بھی بالکل تو اس میں پھر جو چیز اصل میں سامنے آئی وہ پھر جس طرح جان لوک ہے جان سٹوٹ میل ہے تھامس ہابز ہے ڈیکارٹ ہے والٹیر ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے وہ فلسفیوں زمانے کے جنہوں نے ایک نظریہ قائم کی اور پھر یہ بات آگئی کہ بھئی اب جو لوگ بھی مطلب یہ میٹا فیزیکل ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ بھی اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ چیزیں جو ناپی تولین نہیں جا سکتی اللہ کی بات کرے گا کوئی آخرت کی بات کرے گا کوئی روح کی بات کرے گا یہ تو سارے پاغل لوگ ہیں یہ تو ہمیں غلط رستے پر جا رہے ہیں جس طرح پہلے ہوا ہے ہمارے ساتھ تو ان کو چھوڑو پرے اب ہم اللہ کی جگہ ہم کائنات کو پڑھیں گے روح کی جگہ ہم جسم کو پڑھیں گے آخرت کے بجائے ہم دنیا کو پڑھیں گے تو اب یہ جو چیزیں سائنس کے پہرائے میں آتی ہیں جو دیکھی سنی جا سکتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے تو یہ بندہ جو ہے نا کام کا ہوگا باقی سارے یہ پتہ نہیں کونسی کہانیاں سناتے رہے ہیں تو یورپ جو ہے نا بقاعدہ طور پر اپنے علماء سے اور ان سے متنفر ہوا اتنا متنفر ہوا کہ قتل غارت پہ آ گیا اچھا اس تائم پہ آپ اتفاقن کہہ لیں یا جو بھی کہہ دیں قتل اللہ ہوا یہ کہ چھے ممالک جو ہیں وہ اب فکری اس غلبے کو یعنی طاقت کے ذریعے بھی دنیا پر قائم کرنے کیلئے نکل پڑے اس میں سے بریٹش بھی ہیں ڈچ ہیں فرنچ ہیں اٹالینز ہیں پورچگیز ہیں سپینش ہیں یہ چھے ممالک جو ہیں یہ پوری دنیا میں آتے ہیں کوئی ساؤتھ امریکہ پہنچ گئے کوئی نورتھ امریکہ پہنچ گئے کوئی ہمارے عصے میں تو بریٹش آگئے آج ہم انگریزی بولتے ہیں اگر ہمارے عصے میں سپینش آتے ہیں تو آج ہم سپینش بولتے ہوتے ہیں تو ہمارے عصے میں بریٹش آگئے اچھا اب ہوا یہ کہ گورے نے آ کے ایٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی سے شروع کریں تو یعنی ایک نظام تعلیم جو ہے نا سیپریٹ ہو گیا ایک جگہ کہا کہ جس نے اللہ اللہ کرنی ہے نا آپ سارے ادھر مدرسے میں ہو جائیں آپ ادھر لیدہ ہو جائیں جو سائنس پڑھنا چاہتا ہے وہ ہمارے سکول سسٹم میں آ جائے اس کو ہم میٹرک کرائیں گے او لیولز اے لیولز یہ سارا کچھ تو یورپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے مولوی سے چھٹکارہ حاصل کیا تو ان کو فائدہ بھی ہوا فائدہ یہ ہوا کہ سائنٹیفک ترقی ہو رہی ہے انڈسٹری لے جاتی ہے سٹیم انجن اجاد ہو گیا ریڈیو اجاد ہو گیا ٹی وی اجاد ہو گیا راکٹ جا رہے ہیں جی آسمانوں میں سارا کچھ تو انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ مولویوں سے جان چھڑاؤ گا تو پھر فائدہ ہوگا اچھا اس میں ایک چھوٹا سا بریکٹڈ انفرمیشن یہ ہے کہ اگر یورپ تھوڑا سا سر اٹھا کے اسلامی دنیا کی طرف بھی دیکھ لیتا نا تو ہمارے ہاں تو کبھی یہ اختلاف ہی نہیں تھا ہمارے ہاں تو اگر ایک بندہ بہت اچھا عالم دین بھی ہو سکتا ہے اور بڑا اچھا ریاضی کا بھی ماسٹر ہو سکتا ہے بلکہ ریاضی تو جو ہے وہ وراست کے مسائل کیسے حل کرے گا بغیر ریاضی کے وہ زکاة کے مسئل کیسے حل کرے گا بہت سارے ہمارے ایون آج یہاں پہ ایسے مدارس ہیں جہاں پہ جو ایسٹرانومی ہے اس میں بڑی ایکسپرٹیز ہیں آپ جو ماہر فلکیات ہیں وہ ایسے ایسے کیلنڈر بنا کے ہماری مساجد میں لگے ہوتے ہیں وہ میں جہاں پہ جو نا مدرسے میں گیا ہوں کہ وہاں پہ جو مفتی صاحب سے بات ہوئی ان کا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ نیسا سے ویرفائی ہوتا ہے اور نیسا والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ پورے ایشیا میں سب سیکیوریٹ ہے تو ہمارے یہاں پہ تو یہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ بھئی یہ جو دین والے لوگ ہیں سارے ایک ڈبے میں بند ہو جائیں اور جو دنیا والے ہیں وہ سارے در آ جائیں تو ایسا ہونے لیکن گورے نے کیا آکر یہ بقاعدہ دو سیپریٹ تعلیمی نظام بنائے اور اس میں یہ ہوا کہ جی یہ سارے مولوی اچھا مولوی کو نا ایک نیچلا لیول لکھا دیا کہ جس نے اللہ اللہ کرنا آپ دیکھیں آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں ایک بندہ جو نکل کے آتا ہے کوئی ایسا بچہ ہوگا جو کہتا ہوگا ابھی ابھی میں نے بڑے ہو کے مولوی بننا ہے یعنی یہ آپ کو یہ میں نا ڈاکٹر بننا ہے انجنئر بننا ہے پائلٹ بننا ہے میں نے فلاں بننا ہے اچھا یہ اب ایک پورا مائنسیٹ ہے کیونکہ گورے نے آکے اچھا یہاں تک میں آپ کو بتاؤں آپ اس انجنئرنگ کو داد دیں کہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ ہمارا جو ریسٹرانٹ کے باہر جو ایک بہرہ ہوتا ہے جو آپ کا دروازہ کھولتا ہے وہ رکھا ایک بونے کو اور اس کو پنایا کلہ اور پگ جو ہمارے چودریوں کا لباس تھا اور جو اندر جائے گا بندہ اسے کہا کہ آپ نے سوٹ پہن کے جانا ہے اب وہ چاہے پاکستانی ہو یا گورہ ہو وہ سوٹ پہن کے جانا ہے میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں میرے دادا مرہوم اللہ تعالیٰ جنہ نصیب کرے وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم لوگ جاتے تھے ہوتلوں میں تو وہاں پہ ہوتا تھا کہ جی فارمل اٹائر ہوگا فارمل اٹائر سے مراد یہ جو لباس آپ نے پہنا یہ نہیں ہے فارمل اٹائر سے مراد ہے کہ کوٹ کی جیکٹ ہوگی ٹائے لگی ہوگی یا بوٹ آئے ہوگی اور آپ رام سے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جائیں گے اور آپ نے اوپر ہیٹ پہنا ہوگا اور یہ اس طرح آپ اندر داخل ہوں گے تو یہ جو ہے نا یہ ایک عزت کا اور مقام ہوگا اب یہ تو میں بات کر رہا ہوں انیس سو تیس پین تیس چالیس کی بات کر رہا ہوں اس سے آگے آپ چلتے جائیں تو یہی معاملہ ہمارے ڈیفرن اداروں میں رائج ہو گیا سب کچھ چلتا گیا تو دو پوائنٹ کے اب ہم یہاں پہنچ گئے کہ جہاں پہ جو بات بھی گورے کی طرف سے آتی ہے وہ مستند ہے وہ بہترین ہے وہ اکل و دانش کے پہراؤں پہ سب پہ جو نا پہمانوں پہ اترتی ہے اور جو وہاں سے بات آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو عام عوام کا جو رویہ ہے علماء کے بارے میں یا مولوی جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں وہ یہ ہے کیار ان کو کیا بتا یہ تو ایک جگہ یہ فکر ادھر سے ہی آ رہی ہے یہ ادھر سے ہی آ رہی ہے اور ہمارے اندر یہ نا اب دیکھیں حالت یہ ہے میں اسلامباد میں پڑھاتا ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو میرا سبجیکٹ ہے وہ یہ اسلامک ورلڈ ویو ان سیولیزیشن اسلام کا کمپیرزن لبریلزم اور ان چیزوں سے اب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی جس کے نام میں یہ اسلام آتا ہے اور اسلام آباد میں آئی ہے اسلام آباد میں اور وہ پاکستان کا ہی شہر ہے ٹھیک ہے جو پاکستان پہلا کہلے ماہتے ہیں بجھے مجھے گھدے تیم آنے پاک اسلامی مولک ٹھیک ہے تو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام آباد کے رہنے والا اسلامی یونیورسٹی کا پڑھنے والا بچہ یا بچی وہ جب اپنے اببہ امہ کے پاس جائے اور کہہ جی میں سائنس بڑی پڑھ لی ہے میں نے انجینئرنگ بڑی پڑھ لی ہے اب میرا خیال ہے کہ میں مولکی بن جاؤں تو اببہ جان کو اگر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو ہارٹ اٹیک سے کم بھی نہیں ہوگا وجہ کیا ہے حالانکہ ہم سارے کہتے ہیں ہم آش کے رسول ہیں ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں ہم تو اللہ کے رسول کی سنت پر چلنے والے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے لوگ جو دینی فکر رکھنے والے ہیں ان کو ٹانگے ان کی کامپناشی ہو جائیں گی اس بات پر کہ ہمارا بچہ مولوی بننے جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ مولوی is not equal to success مولوی کامیابی کا نام نہیں اسی لئے آج میں نے تو اس چیز کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ چکے جب ایس میں کمپاریٹیو انیلسز بھی کریں جسے ہم نے ویسکی آپ نے ساری ہسٹری میں بات کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو جو ظلم استبداد اور جبر ہوا رہا تھا تھا چرچ کا تو انہوں نے کہا کہ چرچ سے جان چھوڑ رہی تھے پھر ہم پروگرس کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام کی ہسٹری دیکھیں اسلام کے آنے سے تو پروگرس ہوئی ہے جو عرب کے بدو تھے جو بادیاں نشین تھے جو سہراں کے اندر رہنے والے تھے وہ کہاں کبھی سو سکتے کہ اس دور کی جو بڑی بڑی سیولیزیشنز ہیں کیسا رو کیسرہ کی ہے ہم ان کو توڑیں گے اور ان سے بڑی سیولیزیشن بنیں گے اور آپ اس ایج کو اگر آپ تو آؤٹ ہسٹری کو دیکھنا شروع کریں تو مکہ کا اسلام سے پہلے کیا سیولیزیشن تھی کیا صورتحال تھی اور اسلام کی آنے کے بعد اور پھر وہاں سے جو پروگرس سٹارٹ ہوئی ہے خلافہ راشدین کا دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بائیس لاکھ مربع امین اور پھر آگے خلافت کا سلسلہ چلتا رہا آرنٹین علیس آپ کرتبہ کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں آپ اندلس کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں انلائٹنمنٹ ایٹ سے پہلی کی چیزیں جہاں پر پوری دنیا کو انلائٹن کرنے والے دنیا کو علوم و فنون دینے والے اچھا آپ دنیاوی رہا سے دیکھ لیں آپ ابھی بھی جائیں کرتبہ میں جائیں اور در دیکھیں جو وہاں کے سٹرکچرز ہیں جو وہاں کی سیولیزیشن جو ڈیویلپ کی ہیں مسلمانوں مسلمانوں کی جو امارتیں انہوں نے بنائی ہیں دنیاوی رہا سے بھی وہ بھی آج جا کے جو آرکرالوجسٹ ہیں وہ جا کے دیکھتے ہوتے ہیں یہ کیا لیول کا شہکار انہوں نے بنایا ہویا سو پوری دنیا کو انلائٹن کرنے والا اسلام تھا تو ڈیٹ میریز جو آپ پوائنٹ بتا رہے تھے یہ چیز جو اس کو پروف کرتی ہے اس کو انڈورس کرتی ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد تو پروگرس ہوئی ہے اسلام کے آنے کے بعد اسلام کی طرف دیکھنا چاہیے تھا میں نے یہی کہا رہا اس طرح پر کہ انہوں نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا کیونکہ اسلام میں ہمارے تو وہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ سمپلی اسلام ایک گولڈن ایج کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو چلے گا کہ ہم لوگوں نے میپ میکنگ یہ جس کو کارٹوگرفی کا جاتا ہے نقشے بنائے اتنے ڈیٹیل نقشے جتنے آج کا گوگل میپس نہیں ہے زمین کا کتر دریافت زمین کا درمیانی نکتہ ہے وہ بقاعدہ طور پر جو مسلم ریاضی دان تھے اور پھر اسی طرح میڈیسن میں آپ دیکھیں سرجیکل انسٹرومنٹس میں دیکھیں ہر طرح کی مدباب میتھمیٹکس میں دیکھیں ہر ایریا میں پروگرس ہوا تو میں کہتا ہوں کہ یہ میں آپ حقوق و فرائز میں دیکھ لیں ویس کتنی دیر تک بعد میں یہ سوچتا رہا کہ خاتون کو انسان سمجھا بھی جائے نا نہ سمجھا جائے لیکن اسلام نے چونہ سو سال پہلے عورت کو جو مقام دے دیا جو اس کو عزت دے دی اور جو اس کے حقوق دی پھر غلاموں کے حقوق پھر دوسروں کے حقوق یہ تو ویس تو آ کے اب دیکھ رہا ہے کوئی انہوں نے کہا کہ چرچ اور اس میں بنیادی پرابلم کیا ہوئی کہ چرچ کے اندر جو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کر دی جب اس کے اندر تحریف آ گئی اور انسانی مائنڈ اس کے اندر داخل ہو گیا definitely جب انسان کا مائنڈ آئے گا تو انسان کے مائنڈ کے ساتھ خواہشات آتی ہیں تو ان کے انسان کے جو decisions ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں خواہشات کے اوپر even ہم جتنے بھی modernisms کی بات کرتے ہیں you know very well کہ ان کے اندر بھی جو decisions آ رہی ہیں جو capitalism ہے liberalism ہے انہوں نے زیادہ تر بیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی خواہشات کے اوپر بیس کر رہے ہیں آپ اپنی انڈسٹری بنا رہے ہیں اور انڈسٹری revolution کے ثرو آپ اس پورے globe کو اتنا warm کر رہے ہیں کہ future یہ آ جائے گا کہ آپ کھولی ہوا میں سانس نہیں لے سکتے اور now science اس کے اوپر بات کریے لہور میں تو یہ آ گیا ہوگا ہمیں یہ globe چھوڑ کے ہمیں دوسرے globe میں جانا پڑے گا ہمیں ہو سکتا کہ مارس پہ کوئی کلونی بسا لے ہم یا چھاند پہ جاں کوئی کلونی بسا لے so آپ انڈسٹریل revolution کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی ایج کی طرف جا رہے ہیں but آپ کے جو after effects ہیں اس کی کتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آپ دوسرے ممالک کو دوسرے لوگوں کو جو انٹلائٹک کے جتنے oceans کے اندر جتنے بھی برف ہیں وہ پیگلتے جا رہی ہیں وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دن ایک documentary کے وہ جانور ہیں وہ جو beards ہوتے تھے اتنے خوبصورت بھالو ہوتے تھے وہ بچارے سکڑتے جا رہے ہیں اور جو وہاں کے پرندے ہیں ان کی چونچے اس طرح سے عجیب طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ کھا نہیں پا رہے ہیں تو اس کا محول کے اوپر بھی کتنا برا اثر ہو رہا ہے اور آپ اس age کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر دنیا کی دباہی کی طرف آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں پاور کو دیکھ لیں تو وہ total decisions جو based ہے human rational کے اوپر ان کے اندر آپ کو خواہش کا بے پناہ اظہار نظر آئے گا اور اسلام جو ہے وہ صد و ذریعہ کا قیدہ پورا اصول شریعت کے اندر آپ جب آتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے جو ہمیں methodology پڑھائے جاتی ہے بزنس کی کہ دو methodologies ہیں ایک ہے کہ i win you lose and you win i lose تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بہتر strategy بنا لیتے ہیں کہ win win situation create کر لیتے ہیں آپ بھی win کر لیں میں بھی win کر دوں لیکن اسلام کہتا ہے نہیں you win i win and also the society win جہاں پر society کا effect آ رہا ہوگا وہاں پر اسلام آپ کو رکے گا کہ نہیں صد و ذریعہ کے تحت آپ نے دوسروں کی چیزوں کا بھی خیال لگنا ہے اگر ہم اس سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں یا ہومن ریشنلز کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں خواہشات نظر آ رہی ہیں اور خواہشات کی بیس کے اوپر جو ریسین ہوگا وہ پہلے چرچ والا جو ریسین تھا وہ بھی انسانی ریشنل پر بیس ہوا تو تباہی ہوئی اس کے بعد آپ اس کا جو ریزلٹ لے کے آ رہے ہیں وہ بھی آپ انسانی ریشنل پر بیس لے کے آ رہے ہیں تو یہ بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے ultimate نتیجہ ایک ہی ہے چاہے تھوڑے سے ارسے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے بہت ترقی کر لیا لیکن یہ ترقی جتنی بڑی تباہی لیکن یہ ترقی شاید اس کا اندازہ ہونا شروع ہو رہا ہے کہ جی بورٹس آ جائیں گے اور بورٹس پوری دنیا کے پر حکومت کرنا شروع کر لیں گے تو ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم ultimately اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بات میرے خیال سے آج کے دور میں کسی سے ڈکی چھوپی نہیں ہے اگر کسی سے ڈکی چھوپی بھی ہے تو چھے سال بعد پتہ چل جائے گا اس کو دوزار تیس تک پتہ چل جائے گا اچھا پھر ابھی جو آپ نے ساری بات بتائی ہے ابیاد بتائی ہے تو یہ سن کے تو مجھے لگنا کہ ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے والا ہے یعنی کہ مدارس کے لوگوں کو مذہب پسند لوگوں کو ابھی تو ہمارا بہت زیادہ کام کرنے والا ہے ابھی تو یہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کہ مولوی کو پیچھے لے کے جاؤ پہلے تو یہ نہیں ہو پایا ایک مضبوط سسٹم تھا ہمارے اقدار تھے ہماری ایک ثقافت تھی جو مولوی کے ساتھ اٹیج تھی تو ابھی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یا جسے لوگ کہتے ہیں جی ففت جنریشن وار کا دور ہے اور اس میں میڈیا کے بہت زیادہ کردار ہے تو اسے حساب سے آپ کی باتوں کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں پھر تو ہمیں اپنی پوری فورس سیار کرنی پڑے گی مدارس سے جو بچہ نکل رہا ہے آٹھ سال کا جیسے آج کل بلکہ ایک اور اہم چیز ہوگی کہ ابھی آج سے ایک مہینے بعد مدارس میں امتحانات ہوں گے اور ایک اچھی خاصی کھیب نکلے گی فاضل ہوگی تو آپ کیا ہم ایسی دینا چاہیں گے ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنا جو نیریٹیو ہے اس کو بلڈ کر سکیں ابھی دو میں آپ کو پہلے میں آپ کو ابجیکٹیو بتایتا ہوں ابجیکٹیو کیوں ابجیکٹیو ہی ہونے چاہیے کہ آج سے آپ ٹارگٹ لگا لیں کہ جی دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد ایسی ہمیں کھیب تیار کر لیں جس میں جو بچہ اپنی ماں سے کہے کہ ماما میں نے بڑا ہو گیا عالم دین بننا ہے جس دن آپ نے یہ تیار کر لیا اس دن سمجھیں کہ آپ کا مشن کامیاب ہو گیا اب اس کو ریورس انجینئر کریں میں نے آپ کو ابجیکٹیو دیا دیا آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے کہ بچہ بچہ چاہے کہ میں نے عالم دین بننا ہے میں جس مرضی فیلڈ میں جاؤں چاہے میں بزنس ہی کروں لیکن بننا میں نے عالم دین ہے کیونکہ میں اپنے بزنس کو بھی اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف نہیں لے جانا چاہتا میں کوئی بھی کام کروں میں چاہے انجینئر بنوں ڈاکٹر بنوں جو بنوں لیکن سب سے پہلے میں دین کا فہم لینا چاہتا ہوں اور میں یعنی وہ کہتے ہیں نا مول بھی بننا چاہتا ہوں یعنی اس کے اندر یہ جستجو اور یہ تڑپ پیدا ہو یہ کب ہوگی اب اس کو ریورس انجینئر کریں وہ تب ہوگی جب آپ ہمارے ہاں علماء کی عزت ہوگی ان کا اترام ہوگا اور اس پیشے کو ہم نے ایک نوبل پیشہ بنانا ہوگا جب اس کے اندر ایک اٹریکشن بھی ہوگی یعنی ہمارا جو اس وقت جو پیرمیڈ ہے نا وہ الٹا ہوا ہوئے یعنی ہونا یہ چاہیے تھا اس وقت یہ گراف ہے کہ جو اگر ایک شخص ہے اس کے چار پانچ بچے ہیں تو وہ کہتا جی سب سے لائک بچہ میرا ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ سیویسز میں لگ جائے اس کے بعد جو ہے جو کسی کام کا نہیں وہ ٹیچر لگ جائے ٹھیک ہے میری طرح اور جو بالکل ہی فارق ہے وہ مولوی بن جائے وہ بھی میری طرح تو یعنی میں تو دیکھیں میں انجینئرنگ چھوڑ کے یہاں آئے ہوں ٹھیک ہے میں انگلنڈ سے میں نے پڑھا میں نے آسٹریلیا سے پڑھا انجینئرنگ پڑھی ٹاپ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ملٹی نیشنل کے ساتھ کام کیا اس کے بعد مجھے اچانک سے یہ میرے بقول میرے والدین کہ اچانک سے خیال آیا اچانک سے کوئی بھوت چڑھا اور میں مولوی ہو گیا تو میں نے کچھ دیکھ کے ہی ہوا میں نے تو یورپ بھی دیکھا آگے پیچھے جگہ دیکھیں تو مجھے آئی ڈی ہوا کہ نہیں اصل خیر اس میں اب مجھے جس چیز نے موٹیویٹ کیا وہ یہ تھا کہ میں اصل میں شروع شروع میں شیخ احمد دیداد کو بہت سنتا تھا جب میں دین کی طرف آ رہا تھا ابھی میں آیا نہیں تھا پوری طریقے سے لیکن میں ان کو بہت سنتا تھا اور ان کی ایک بات مجھے بہت ہٹ کی اور وہ یہ کہتے تھے ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ اسی طرح کسی کرسٹنز کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے اس کے بعد وہ ڈیبیٹ تو وہ جیت گئے ماشاءاللہ انہوں نے اس کو فارق کیا پھر وہ عوام سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا دیکھیں پوری دنیا میں جو مسلمان ڈاکٹر ہے نا وہ لاکھوں میں ہیں پوری دنیا میں جو مسلمان انجنئر ہیں وہ لاکھوں میں ہیں پوری دنیا میں جو مسلمان فلانڈم کا ہیں وہ لاکھوں میں ہیں انہوں نے کہا لیکن جو پوری دنیا میں وہ مسلمان جو فل ٹائم دین کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں نا یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں فل ٹائم وہ کہتا ہے میں شاید اپنے دعاتوں پر گن سکتا ہوں تو مجھے نا اس ٹائم پر لگا میں نے کہا یار اتنی اور میں اس ٹائم پر دینی نہیں تھا اللہ معاف کریں میں نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس ٹائم پر لیکن مجھے اتنی وہ بات ہٹ ہوئی نا میں نے کہا یار اتنے ہمارے آلات خراب ہیں اور میں اس ٹائم پر یورپ میں تھا مجھے آئیڈیا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا اور وہاں پہ نا مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی آپ کو پتہ کتنی عزت ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کو سیکنڈریٹ سیڈزن سمجھا ہوتا ہے سارا کچھ تو میں نے کہا یار کیا اتنے ہم گئے گزرے ہیں کہ ہم ایسے کوئی بندے نہیں تیار کر سکے جو کہ دین کو نا پراپر ڈیفنڈ کریں اور ان کی وجہ سے نا دین میں طاقت پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور ان کے افکار کو آپ ڈیل کرتے ہیں تب ہمارے اس ینگر جنریشن کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار ہمارا دین لا وارث نہیں ہے ہمارا دین بہت یعنی ہم میں کانفیڈنس آتا ہے اور پھر وہ نا دین کو اون کرتے ہیں جب وہ دین کو اون کرنا شروع کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے یہ بننا ہے میں نے یہ بننا ہے چاہے میں جس بھی پروفیشن میں جاؤں میں جس فیلڈ میں جاؤں لیکن میں اندر سے میں نے مولوی ہونے تو یہ ہم نے اب اس کا بنا لے روڈ میپ کے کس طرح سے یہاں تک پہنچ رہے ہیں گول میں نے آپ کو بتا دیا اگر میڈیا کے اوپر اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں جو میڈیا کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ میڈیا کے اوپر آپ کا ایک انقلاب لے کے آئے ہیں مذہبی طبقے میں میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شکی نہیں ہے اور کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح سے میڈیا کوالیٹی دی جو پروڈکشن کوالیٹی دی یہ سارا سسٹم ادھر انٹروڈیوز کی ہے تو ان کے لیے آپ کوئی خاص ایک روڈ میپ دینا چاہیں تو میں اس میں جو پہلی بات ہو رہی ہے اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ زیابی سے ہم کوئی شکن پر آئیں گے اوورال سے زیابی نے بات کیا ہم جب اوورال ایک جنرل ڈسکشن کرتے ہیں تو اس سے بات سفہ تھوڑا سی مسکونسپشن ہو جاتی تو میں اس کو کلیر کرنے کے لیے چاہوں کہ وہ ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ ہو جائے اوورالل اگر اپنی جنرل اپنی میں بات کروں تو میں ایک تردیشنل بیک روڈ میں پروپر آیا میں نے اپنی زندگی کے بارہ پندرہ سال بقاعدہ علم کو دیئے ہیں مدرسے کو دیئے ہیں میں نے گھٹنا باندھ کے چٹائی پہ بیٹھ کے مدرسے سے مشایخ سے پڑھا ہے میں نے اجازت الروایہ حاصل کیا تخصوص کیا پھر مدینہ نورسٹی گیا تو میں نے تو اپنا سارا وقف کر دیا سارے دین کے لیے اور میں نے جو بیک روڈ تھا اوورال وہ بلکل کہ بچے کو اگر میڈیا پہ کام کرنا ہے آپ جب مدارس کے اسادزہ سے شیوک سے بات کریں گے تو وہ یہ کہیں گے ہمارے پاس تو ابھی مدرسے میں پڑھانے کے لیے اچھی اسادزہ نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو اٹھا کے میڈیا پہ لے کے جا رہے ہو آپ اس بچے کو اٹھا کے کہہ رہے ہو کیا تھی موڈرنیزیشن کی طرف جائے تو مدرسہ پھر کون چلائے گا مدرسے کے پاس تو اپنا ریشنل نہیں ہے سو ہمیں مدارس کو تھوڑا سا جو میں نے ابھی تک انڈرسینڈ کی کیونکہ میں مدرسے کی پرڈکٹ ہوں اور میں گراؤنڈ لیبل کو پر مدرسے سے رہا ہوں اور میں نے مشایخ سے پڑھا ہے تو میں اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہوں ایک آور ویو کے اندر مدرسے کے اندر ہمیں کلاسیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے مدرسے کے اندر ایک کلاس آتی ہے وہاں پہ ہمارے پاس تو ابھی ڈپارٹمنٹس ہی نہیں بن پائے ملکہ ایک ہی کلاس ہوتی ہے پہلے سے لے کے آخر تک وہ چل رہی ہوتی ہے ہمیں کلاس کے اندر کلاسیفیکیشن کرنی پڑے گی جس میں سے 20% of the student جو کسی بھی کلاس کے اندر جو بہت ذہین ہوتے ہیں جو ہمیں ایکڈیمک سکولرز بھی چاہیے تو 20% of the students کو ہمیں الہدہ کرنا پڑے گا جن کو ہم ایکڈیمک سکولرز بنائیں جو دوبارہ سے مدرسے کے سسٹم میں ڈل جاؤں گے اور اچھے اسادزہ بنیں گے اچھے علامہ اور مشایخ بنیں گے تو وہ مدرسے کا اصل کام وہی ہے اور مدرسے نے علامہ اور مشایخ ہی پیدا کرنے ہیں پر جو 20% سے کے بعد والے لوگ ہیں ان میں سے اکثر students ایسے ہوتے ہیں یہ ایک فطری چیز ہے کچھ اتنے سیریس نہیں ہوتے کار والو پہ کرنا ہے تو اچھا اس کو فوکس کیا جائے اور ہمیں study یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی کلاس میں جو میڈیوکر students ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ فلورش کرتے ہیں لیکن جو پہلے جنہیں چشمچ پڑاکو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ اچھی job اچھی کر لیتے ہیں اچھے teacher بن جاتے ہیں لیکن جو business کرتے ہیں جو industry کھڑی کرتے ہیں وہ میڈیوکر لوگ ہوتے ہیں وہ آپ آکے کسی for example آپ civil service میں جا سکتے ہیں وہ influencers ہوں گے جو مدرسے کی product ہوگی تو ان کے لیے کچھ اس طرح کی specialization یا ان کے لیے کچھ اس طرح کی courses ورکشاپس کا احتوام کیا جائے اور اس سے جو نیچلا 20% ہے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کل کو جا کے کوئی اپنی دکان ڈال لی ہے کوئی اپنا چوٹا موٹا کام کرنا ہے گاؤں دے ہات سے آتے ہیں انہوں نے اپنی کاشت کاری کرنی ہے like that تو وہ اس stage کے اوپر کام کر رہے ہوں گے میڈیوکر لیول کا بندہ جو ہے وہ influence create کر رہا ہوگا اور جو 20% ہے اس کو آپ کو درست و تدریز ان کو آپ کو پیور مشایخ اور پیور عالم ہی بنانا ہے تو اس طرح سے اگر آپ classification کریں گے تو مدرسہ جو need create ہو رہی ہے اس need کو identify کرتے ہوئے ہر ایک ایک segment میں society میں اپنے لوگوں کو apply یا اپنے لوگوں کو اس میں indulge کر پائے گا otherwise ہمارا اگر focus نہیں ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں overall اس پوری discussion سے جو زیابہ کی بھی discussion تھی اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ مدرسہ کے سارے سٹوڈنٹس ہیں یہ تو ہمارا بھی مقصد نہیں ہے تو یہ clarification ہونا اصل میں نا ایک کلاس میں چاریس بچوں کی کلاس میں صرف دو ہی ہوتے ہیں جو گروپ چلا رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے ریکارڈنگ سے پہلے بتایا اخری بیس پرسنٹ جو رہے گے جن کو ہم نے میڈیا کے لیے تیار کرنا ہے ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس کے لیے پہلے تو اسی فیصد کو ہم چھیڑتے ہی نہیں دیکھیں ہر بندہ ہر کلاس میں ایون آپ نومل سکولنگ سسٹم میں بھی ہر بچہ نہیں جا کے انجینئر بن جاتا کوئی تیچر یا اس کو انجینئرین کی جوب نہیں مل جاتا یا اس کو شوق بھی نہیں ہوتا وہ آگیا ہوتا ہے اس کو شوق ہی نہیں ہوتا تو کچھ ہوتے ہیں جو جا کے تیچر بن جائیں گے کچھ ہوتے ہیں جا کے تو وہ ہر بندے کا اپنا اپٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں اچھا اب جس کا شوق ہے اور جس کو لگتا ہے کہ میری اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز بھی ہے جس کا پوٹینشل بھی ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنی ہر چیز کو احسن طریقے سے کرنا ہے ہر چیز کو ہم نے لیول اوپر کرنا ہے ذرا تھوڑا سا اسلام ڈیزروڈ کرتا ہے میں ڈیزروڈ نہیں کرتا آپ ڈیزروڈ نہیں کرتا اسلام ڈیزروڈ کرتا ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے پیش کیا جائے یہ کیوں ایسا کہ ادھر ہالی وڈ جو ہے نا وہ فلم بناتا ہے تو وہ جی یعنی ان کی ایک سادی سی فلم جو ہے نا ستر ایسی ملین لے جاتی ہے ایک فلم پہ لگاتے ہیں نا ایک ایک شوٹ کو پر ہنڈرز آف ہنڈرز آف ملین ڈالرز لگ جاتی ہے لگ جاتی ہے اچھا ہمارا تو یہ پورے پورے دس سال کا بجٹ ہے ہمارے اتھاروں کا یہ دس سال کا بجٹ ہے جو وہ ایک فلم پہ اڑا دیتے ہیں اور وہ فلم جو کہ بی کولٹی فلم ہے اور وہ پانچ سال بعد دیکھی بھی نہیں جانی دیکھی بھی نہیں جانی اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں اچھا ہمارے یہاں مطلب سیچویشن یہ تھی کہ جو عالم دین ہیں وہ جو درس دے رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ الفاظ ایسے ہیں جو ساری کیامرہ تک چلنے ہیں سنیاری حروف سے لکھنا چاہیے ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن اب جو کیامرہ ہے وہ ایک ہے اب وہ آہ عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ہے بس اس کا کام یہ کیامرہ آن کرنا ہے اور آف کرنا ہے پیچھے کیا ہے ان کے کوئی ہمارا غارت وہ ٹھک ٹھک ہو رہی ہے مطلب تو وہ اب ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں اب جس دور پر آپ کام کر رہے ہیں آپ انفرمیشن ایج میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ نے کہا فیفت جنریشن وارفیر ہے بیٹل آف ہارٹس ان مائنڈز ہے یہ سارے جو عوام آپ کا کانٹینٹ دیکھ رہی ہے جو سکولوں کالجوں کے ان کا ان کو کانٹینٹ ملا ہوئے نیٹفلکس کا ان کو کانٹینٹ ملا ہوئے ہولی وڈ کا بولی وڈ کا اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے بیٹا آپ ذرا نا یہ درس والی وڈیو دیکھ لیں اور جو اس کالٹی پرڈکشن پر بنی ہوئی ہے اب وہ بچارہ کوئی بہت ہی اللہ کا ولی ہوگا جو بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس لیکچر کو سنے گا کیونکہ اب آپ یعنی کمپیر کرے نا یعنی یہ کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے یعنی ایک کتاب جو اگر کتابوں کی بات کی جائے جو باہر سے کتاب آ رہی ہے اس کے مٹیریل دیکھیں پیپر دیکھیں پرنٹنگ دیکھیں یعنی کیا آپ کا دین آپ کو روکتا ہے پیکیجنگ کو بیتر دنے سے جو بیروت سے چھپ کے کتابیں آتی ہیں ان کی کوالٹی دیکھیں اور ادھر والے کی دیکھ لیں تو بڑا فرق ہے اور اسی طرح ہمارے یہاں جس طرح نوملی ہوتا ہے نا بالکل فوٹو کاپی والے پیپر کی اوپر چھپا کے کتاب دیتے ہیں نہیں ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیس طریقے سے پیکیجنگ کرنے چاہیے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بھی یہ پوڈکاست مائک لگایا ہے پورا سیٹ اپ کی ہے سارا کچھ کی ہے اس کی افادیت اپنی جگہ پہ اور یہ نا یعنی اس کو میں کہتے ہیں یہ اس سے کانٹنٹ ووچبل ہو جاتا ہے اب ووچبل جب ہوگا پھر اگلی بات ہوگی کہ جی ہاں اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ایک اور اصولی بات اصولی بات ذکر کرتا ہوں جیسے زیا بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے اوورال میرا خود بہت زیادہ میڈیا کے ساتھ انٹرکشن ہے زیا بھائی میں جب سعودیہ میں ہوتا تھا زیا بھائی کے ساتھ ہم پروگرامز کیا کرتے تھے زیا بھائی کرتے تھے میں انٹرنیشنل میڈیا چینلز کے ساتھ کام کیا ہم نے چینلل سٹیبلش کی ہے سعودی ٹیوی چینلز آپ ہولی ووڈ کی مووی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اتنا بڑا بجٹ لگا ہے اور وہ پھر جو کوالیٹی پروڈیوز کرتے ہیں تو بندہ دیکھے کہتا ہے واو لیکن آپ کا بس ایپل کا فون ہے نا تو جو دوسرا ایپل کا فون دیکھے کہتا ہے واو فون ایسا ہونا چاہیے گاڑی ہے تو مرسیڈیز یا لیبرگینی اس طرح کیونی چاہیے تو وہ واو فیکٹر کریٹ ہوتا ہے تو جسے بندہ انسپائر ہوتا ہے اور انسپائر ہونے کے بعد پھر وہ آتا ہے اور پھر آپ جو بیک اینڈ پہ جو آپ نے فیلوسفی ڈالنی ہوتی ہے یعنی کہ موویز کے اندر بھی پروپر فیلوسفی ہوتی ہے تو وہاں وہ فیلوسفی دے جاتے ہیں واو فیکٹر سے آپ لے کے آتے ہیں اگر ہم اسلامی پرسپیکٹیو میں دیکھیں اس سارے سسٹم کو جو میرے انٹرنیشنل بھی اور علماء مشاہد کے ساتھ بھی جو اس کے اوپر ڈسکشنز رہی ہیں اچھا یہ ٹوٹلی ساری چیزیں بیس کر رہے ہیں مٹیریلسٹک سسٹم کے ساتھ تو آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں اور پروگرام کے لیے اگر آپ نے ایک سیٹ لگایا ہے اور اس سیٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ لاکھ روپے کی چیزیں آپ نے انویسٹ کی اور آپ دکھا رہے ہیں ایک یوڈ سیٹ دکھا رہے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں اچھا پیغام بٹ میٹا فیسیکلی آپ اگلے بندے کو انسپائر کر رہے ہیں اور اس کو آپ مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یہ برحال یہ نہ کسی نہ کسی جگہ پر پروگرام رہتی ہے تو میں اس پر جس کنکلوجن پر پوائنچا ہوں اور جو مشاہد کے ساتھ میں نے اس پر بات کی ہے اللہ سوہب مسئلود علم صاحب آئیت انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات کی کہ ہم ابھی جو ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ایکچول سسٹم ہو صحیح نظام ہو جو سو فیصد ہو اور اسلامی نظام ہو تو اس میں جب اسلامی نظام ہوگا جب سب چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گے then you can control the media لیکن میڈیا کے اندر سے جو مٹیریلیزم اور مٹیریلیزم کا جو فیکٹر ہے جو واؤ فیکٹر ہے جو دنیا سے جڑتا ہے اس کو نکال دے جائے گا میڈیا کا کم ہوگا صرف ابلاغ کا باتوں کو پہنچانے کا but currently right now we are in a war situation جہاں پر 5th generation war کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ narratives کی جنگ ہے لیکن پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں عراق اور جنگوں کو دیکھیں جتنے last 10 years کی اندر لوگ قتل امریکہ نے کیے ہیں شاید پوری history میں کسی نہ نہ کیے ہو لیکن اس کے باوجود narrative کی جنگ کو آپ دیکھیں کہ narrative کتنا strong ہے دہشتگرد پھر بھی مسلمان ہے لوگوں کو مارنے والا پھر بھی مسلمان ہے so right now in a war situation and war situation میں ہم ایک counter narrative لے کے آنا ہے تو ہمارا جو میڈیا کو پر کام کرنے کا جو اصولی میں سمجھتا ہوں جو ہے کہ ہم اچھے سی اچھی درجہ احسان پر پہ پہنچ کے اپنی full efforts involved کر کے ہم counter narrative کے تحت ہم ابھی certain current situation کے اندر اپنا narrative build کر رہے ہیں جہاں پر ایک بچہ جو کسی college university جس کے سامنے liberal point of view آ رہا ہے secular point of view آ رہا ہے جس کے پاس materialistic point of view آ رہا ہے اس کے پاس ایک proper academic religious point of view بھی آنا چاہیے اور یہی ہمارا کام ہے ماما علی کا للبھلاق ہمارا کام ہے پہچا دینا منوانا تو کسی کی ذمہ نہیں ہے so right now we are in war situation جہاں پر ہم counter narrative building میں ہم جو ہے نا یہ ہمارے ہتھیار ہیں سارے these are weapons weapons کے ساتھ ہم انس کے اوپر کر رہے ہیں but اگر آپ جو ہے وہ اصول کی بات کرتے ہیں یا ایسا system ہو جو بلکل 100% آپ کے control میں ہو تو وہاں پر situation ڈیفرنیٹ ہو سبسی ہے لیکن ہم اس کو narrative building کے لحاظ سے ہی سمجھتے ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو پر کام کر رہے ہیں کسی جگہ پر ہمارا یہ فوکس نہیں ہے کہ اگر ہم چیزوں کو بہتر کریں جیسے مائک ہے اسے ہمارا یہ قطن مراد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات ساتھ جوڑیں کہ آپ کے پاس اگر اتنا اچھا مائک ہوگئے تو آپ دین کا کام کر سکتے دعوی روڈ مائک سے ہوتی دعوی بڑا پرسپیکٹیو لیکن ہم نیریٹیف کے اندر ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بجزہ آکے دیکھیں تو یہ لوگ unprofessional ہیں دی ڈی ڈی اچھا زیا بھائی اس میں جو ہم نے یہ کھیب تیار کرنی ہے اس میں youth club کا کچھ پروگرام ایسا ہے جس میں جو بچے نکل رہے ہیں جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں through میڈیا ہمارے اصل میں مختلف پروگرام ہمارے جلتے رہتے ہیں ایک تو ہمارے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ عوامی سطح کے ایوینٹس ہوتے ہیں جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں جس میں دو ازار بندہ آجاتا ہے ہوتے بھی یونیورسٹی کالج کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ تو ایوینٹ پہ آجاتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر ہمیں ایک انٹریکشن کا ٹائم مل جاتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا جال کاسٹ کی ہے اس کے بعد اس سے چھوٹا جو ہے کہ کوئی ویکنڈ ورکشوپ ہے یعنی ہم نے اس تقریباً دو دھائی دن آپ کو نکالنا پڑے گا اور اس میں ہم ایک ٹوپک جو اس رول ہے تو اس کے بعد پھر یہ تیسری لیول پہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویکلی حلقات ہوتے ہیں ویکلی کلاسز ہوتی ہیں اس میں اور کام لوگ آتے ہیں وہ تقریباً ہمارا ہوتا ہے کہ ایوریج میں یہ جو لوگ ہیں ستر اسی بندہ بھی اگر ریگلرلی آ رہا تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ ہر ہفتے ڈوز لیتے اچھا حاضرہ میں جو ہو رہا ہے اس میں دین کی اپلیکیشن کیا ہے یا اس طرح کا کوئی نا کوئی کورس ہوتا ہے تو باقی قرآن حدیث فق وغیرہ وہ علیدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ علمائی کرواتے ہیں علمائی کرواتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ سیریس سٹوڈنٹ ہے جس نے سال کا اگلی کمیٹ کی ابزاری بات وہ تو نہیں جو ایک ہی دن کے ایوینٹ پہ آیا تھا تو یہ زیادہ سیریس ہے اس نے پورے سال کی کمیٹمنٹ کی ہے دو سمیسٹر ہیں اس کے اگزامز ہوں کے سب کچھ ہوگا تو اس میں پھر اس کو ایک ڈیٹیل میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس میں علماء ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو یہ کھیپ تیار ہوتی ہے ایک سال کے بعد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جو مدرسے کا جو کورس ہے اس میں سے جو مین مین پہلو ہے نا اس کے جو امپورٹنٹ وہ ہم لے کے اس کو سمرائز کر کے سال میں ہم نے کمپریس کر دیا کہ ایک سال کے اندر اس کو ایک ایسا ٹیکہ لگا دیں کہ جب یہ یہاں سے نکلے نا اس کے بعد یہ جس جگہ مطبع یہ فکری طور پر بلکل کلیر ہے یہ کلیر ہے کہ اللہ میرا رب ہے اسلام میرا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری رسول ہیں اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور اسلام is the best solution for all of the problem چتنے بھی problem اس وقت چل رہے ہیں ان کا حل اسلام ہی ہے یہ اس فکر کے ساتھ نکلتا ہے اب چاہے تو یہ ری سائیکل ہو کہ ہمارے پاس واپس آ جائے چاہے یہ سی ایس ایس میں چلا جائے چاہے یہ فوج میں چلا جائے چاہے وہ ہمارا نہیں ہمیں یہ پتا ہوگا کہ جہاں پہ بھی جائے گا اس سے خیر آئے گی اس سے خیر آئے گی یہ دین کا خلاف نہیں ہوگا دین کے فیور میں کام کرے گا انشاءاللہ تو آپ کی سمجھ رہی ہے جو آپ کے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں دو دو زار بندہ آ رہا ہوتا ہے پندرہ پندرہ سو یہ جو سیریز آپ کی چلتی ہیں جیسے ووک سیریز چلتی ہے آپ کی تو اس کا کیا چینج آ رہا ہے یعنی یونیورسٹریز میں یا کالیجیز کے لوگوں میں کیا چینج آ رہا ہے مصورت چینج اس کا چینج جو ہے نا ایکسپننس ہا رہی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسپننس ہا رہی ہے اب بہت فیڈ بیک آتا ہے بہت فیڈ بیک آتا ہے ہمارے سوشل میڈیا بھرا ہوئے اس وقت میں ابھی کھلوں تو آپ احران ہو جائیں گے اتنے میسیجز آتے ہیں اتنے میسیجز آتے ہیں لوگ اور میں دیکھیں ہمارے پاس جو میسیج آتے ہیں وہ اس طرح کہاتے ہیں کہ یعنی میں جب پہلے بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا تو ایمیلز آتے تھے کہ جی کوئی کلائنٹ کا آگیا یہ وہ ابھی جو مجھے almost daily basis پہ جو میسیجز آتے ہیں کوئی وائشن اڑاتا ہے کوئی لڑکا ہے یا کوئی خاتون ہے وہ رو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میری زندگی بدل گئے میں ابھی خودخوشی کرنا جا رہا تھا لیکن آپ کا ویڈیو دیکھا یا آپ کا ایونٹ اٹرینٹ کیا میں نے ارادہ چھوڑا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی طرف واپس آتا ہوں میں نے ہجاب شروع کیا نکاب شروع کر دیا میں نے نماز شروع کر دی ابھی میں کچھ دیر پہلے میں ایک ایونٹ سے ہوکی آ رہا ہوں وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھی وہ جو ہے نا میرے پاس آئی اور کہتی ہیں بس آپ کو میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارا روز کا ہے ہر روز ایسا کے میں سے جاتے ہیں اور جتنا جتنا ہم لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ما شاء اللہ لوگ آپ چاہتے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ بڑے سے بڑا انسٹیٹیوٹ آپ امیجن کریں وہ لبرل سے لبرل امیجن کریں الحمدلللہ حمدلللہ ہمارا داخلہ سب میں ہو چکا ہے ہم سب میں چلے جاتے ہیں جا کے بات کرتے ہیں وہی بات ہے پیکیجنگ ہماری ایک طرح سے پیکیج کرتے ہیں چیز کو اندر جا کے بات ہوتی ہے کیونکہ جو پیکیجنگ ہوتی ہے جاہے وہ میڈیا کی ہو یا اپنے کانٹینٹ کی ہو جس طرح بھی ہو وہ پیکیجنگ صرف دروازہ کھولنے کے لیے ہوتی ہے دیکھیں اب یہ گلاس بھرا ہوا پڑا ہوئے اب یہ گلاس میں الٹا کا کہا کر یہاں رکھ دوں اس پر اگر پورا جگ بھی پانی کا آپ ڈال دینا تو اندر ایک کتر نہیں جائے گا تو پہلے گلاس کو آپ نے سیدھا کرنا پھر اس میں ڈالنا ہے تو اب عوام کا اس وقت درجہ حدارت دیکھیں اگر عوام کو یہ لگتا ہے کہ یار مولوی کی بات نہیں سنی مولوی کی بات نہیں سنی اور پہلے سے وہ آپ کی بات سننے سے پہلے آپ کا نام جاننے سے پہلے بھی یہ بات سوچے کہ یار داڑی اس کی بات نہیں سنی تو ہم کہتے ہیں یار ایک دفعہ مربانی کر کے آنے دیں آپ آنے دیں پھر آپ کو بتاتے ہیں تو الحمدللہ جب دروازہ ایک دفعہ کھلتا ہے تو میں ان کے پرنسپل سے بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ ضرور بیٹھے ہیں اس میں اگر میں کوئی ایک سی اختلافی بات کروں یا کوئی ایسا فرقہ وارانہ چیز کو ہوا دینا نہیں ہمارا کام ہے ان بچوں کو اللہ سے جوڑنا ایک بات اور گناہوں سے باہر نکالنا اس سے بڑھ کے اور میں کیا کر رہا ہوں میرا تو کوئی کلیم ہی نہیں ہے کہ میں کوئی یہاں پہ فق الواقع سکھانے کے لیے آئے ہوں دعوت فکر دے دی رہے ہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہوں بالکل اور وہ الحمدللہ جب وہ سوچتے ہیں تو پھر وہ الحمدللہ وہ آتے اسی طرف ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی وہ کامیابی نظر آ رہی ہے ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ آج کے دور میں اسلام پریکٹیکل کیسے ہے یعنی کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسلاف ہمارے لیے ایک نمونہ ہے صحابہ کی زندگی ہے تو یہ جو آج کل کا بچہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوں گے لیکن آج میں کیا کروں مجھے بتائیں اب مجھے بتائیں اس کے جو کزن ہے اس کے جو گیدرنگ ہے اس کا بھی تو ایک مسئلہ نا فیملی بھی ہے بلکل تو یہ سرکمسٹینسز بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں تو اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ آج بتائیں میں نے زندگی گزارنی کیسے تو ہم بڑی پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اب ایک سیچویشن میں آپ آ گئے ہیں اب ایک بندہ جو ہے مساکتوں پر کوئی ایڈوکیشن میں میں نہ جاؤں یہ اب سوال ہے نا ان کے تو آپ نے ان کو ڈیل کرنا کہ یہاں دیکھو یہاں پہ یہ لائن ہمارے دین کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ باتیں ہیں یہاں تک کرنا ٹھیک ہوگا یہ آپ کریں گے تو پھر آپ کو خود بھی پتا کہ یہ آپ جاتی ہوئی بات کریں اچھا اس میں زیابہ ایک گھنے میں زیابہ اس کے ساتھ ایک چیز تھی اصل میں اس میں ایک چیز ہاتی ہے آپ جو دروازہ کھولنے کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں موٹسکل جو یوز کرتے ہیں وہ زیادہ ہی نہیں ہو جاتا کچھ کیا کہ حال ہے آپ اچھا سوال ہے نازک صورت حال ہے بات یہ ہے کہ اصل میں جو یہ بائیکنگ کا شوق مجھے بجھے پنسے تھا پہلی بات اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب میں دین کی طرف آئے تو کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں نہیں جاتی انسان کی تو میں شروع سے مجھے یہ شوق بھی تھا اور میں اپنی ساری ٹیم کوئی بات کہتا ہوں کہ دیکھو جو بھی چیز آپ کے پاس ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہو یا مثال کے طور پر کوئی بھی ٹیلنٹ ہو سکتا ہے آپ کا چاہے وہ بائیک رائیڈنگ ہے چاہے وہ تیرت دازی ہے چاہے وہ کسی کو کوئی بھی چیز آتی ہے آپ اس کو نا ضرور ایڈورٹائز کریں ایڈورٹائز سے مراد یہ ہے کہ آپ بتاؤ کہ یار میں ایک مسلمان ہوں اور میں یہ جو شریعت نے جو باؤنڈریز بتائی ہیں نا میں کوئی ایلین نہیں ہوں میں کہتا ہوں آپ اپنی جو بھی کسی کا شوق ہے کوئی بندہ فلان کام اچھا کرتا ہے کوئی فلان چاہ کرتا ہے اس کو آپ ضرور ایڈورٹائز کریں اس لیے نہیں کہ یار میں اپنی واپا کرار ہوں نہیں یہ وجہ نہیں ہے اخلاص ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ کا دین ڈیزرف کرتا ہے اللہ کا دین اور میں جو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولوی کے ساتھ ایک مسکینی اٹیچ ہوئی ہے پیکج میں ملی ہوئی ہے نا پیکج میں ملی ہوئی ہے اور وہ مسکینی جو ہے نا یہ کوئی پوزیٹیف نہیں ہے اس کے لیے آج کے دور میں یہ جس کو آپ نے سوشل میڈیا جس کو آپ نے فیفت جینریشن وارفیر کا جس کو جارج بوش جو ہے وہ بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز کہہ چکا ہے اس کو ایڈیلوجیکل وارفیر کہتے ہیں اس ایڈیلوجیکل وارفیر میں جہاں پہ یعنی کیا مولوی کا یہی کام ہے کہ جی وہ جا کے گھر گھر جا کے چندہ کٹھا کرے گا پراتھ لے کے جائے گا اس میں کھانے ملیں گے مل ملا کے بچے سارے مل کے کھائیں یہ کیا آپ نے ایک مسکینی جوڑی رہی ہے کہ اچھا مولوی اوہ اچھا مولوی یعنی ایک نا وہ جو دین کے ساتھ نا ایک شکست کا پہلو ہے میں جاتا ہوں کہ ہمارا نا کیونکہ ہم لوگ ایک سٹیٹ آف وار میں اب اس پہ فکول واقعہ اپلائے کریں ہم ایک سٹیٹ آف وار میں ایڈیلوجیکل وارفیر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرن شاید اس پہ کوئی کباہت بھی ہو لیکن سٹیٹ آف وار میں وہ ضروری ہو جاتی ہے مثال کی طور پر عمر امال خطاب جو ہیں وہ موچھے اگر بڑی کرنے کا جو نہ کہہ رہے ہیں یا پھر ویسے عام طور پر آپ کو دھیمے پاؤں رکھ کے چلنا چاہیے لیکن جنگ کی حالت میں آپ قدم مار مار کے چلیں تو بلکل صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ذاتی اپنین یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے نا مولوی کو اٹھانے کے لیے نا مولوی کی جو جررت ہے جو اس کی مائٹ ہے جو اس کا قوی ہونا ہے جو کسی بھی ایسپیکٹ میں ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے اس کو ہمیں لائم لائٹ میں لانا چاہیے جب ہم مولوی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر سورا سی کلیفیکیشن ہو جائے کہ there are some prime علماء ان کے پاس cruisers بھی ہیں ان کے پاس fortuners بھی ہیں ان کے پاس اپنے گارڈ بھی ہیں اور مطلب کہ ان کا جو اسے کہتا ہے تھسا فل ہے بچہ ہم مولوی کی بات کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا چنک جو ہے علماء کا یا مولویوں کا جو مسجدوں میں امام ہے خطیب ہے جو کسی گاؤں دے ہاتھ جو کسی گلی محلے کی مسجد کے اندر ہے ان کے ساتھ ابھی بھی یہ certain situations جوڑی ہوئی ہیں کہ آپ کسی background area کہ کسی مسجد میں جائیں اور وہاں کے امام اور خطیب کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج کی ہماری youth ان کے ساتھ نہیں کر پاتی ہمارے there are prime علماء موجود ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو mass level کے اوپر ہے وہاں پر میرے پاس ایک student رائے نوجوان ہے اس نے کہا کہ بات ہو رہی تھی لیکشر تھا لیکشر کے پاس میں نے کہا آپ سے کرپٹو کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں میں اس کو پر کام کر رہا ہوں تو گلتا ہے میں اپنی محلے کی مسجد میں جاتا تھا تو میرے ذن میں بہت دیر سے سوال تھا کہ میں کرپٹو کے بارے میں شاید آپ کو کرپٹو کا انداز ہوگا مجھے اس کے بارے میں رہنمائی کرے تو ایک جگہ پر لیک تو ہے اور ہماری گراؤنڈ تیار نہیں ہے آپ مدارس کے اندر جس آڈینس کو پر آپ کام کر رہے ہیں جو اے لیول سوال لیول کا بچہ ہے اگر وہ منٹلی طور پر قربانی دینے کے لیے علم کی سگنیفیکنس اس کے مائنڈ میں اتنی نہیں ہے وہ کبھی بھی مدرسے کے اندر چٹائی پر جا کے بیٹھ کے اس محول میں بیٹھ کے اس کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے میں اس درد کے اندر سے گزرا ہوا ہوں اور میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں بہت آپ اس کے لیے مائنڈ میں کرنا ہے اگر آپ مائنڈ میں کر لیں گے تو بندہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا میں اکثر علماء سے کہتا ہوں جب حافظ مسدود علم صاحب آئے تو مجھے ان چیزوں کے اندر فکم الواقع کی بات ہے بعض افعہ انسان اُلت جاتا ہے کہ ایک طرف دنیا اور انسان کو ڈر لگنا شروع جاتے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور ساتھ دنیا چیز اٹھا ہے کیا ایسا نہ ہو کہ میں کسی جگہ پر مسگایڈ نہ کر دوں تو اپنے منٹور سادزہ سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے میں نے استاجی سے پوچھا کہ استاجی مجھے قنات کے بارے میں بتائے کہ قنات کیا ہے کہ قنات کی وجہ سے میں ایک بہت بڑا تعاوت کا کام ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں یہ بعض افعہ امام عمد قیم نے لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک عالم کو اسی طرح سے آکے اس کے ذہن میں دالے کہ یار تو یہ جو کام کر رہا ہے اس کے وقت لوگ دنیا کی طرف جارے لدہ دین کا کام چھوڑ دیں میں نے کہا ساجی مجھے بتائیں قنات کیا ہے کہ قنات ترکت دنیا ہے دنیا کو چھوڑ دینا یہ چیز ہے یہ گیشٹس کو چھوڑ دیں ترکت دنیا کا نام ہے قنات انہوں نے بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہا آپ لوگوں نے ماشرلہ گا پیٹر سسٹم ڈیویلپ کیا ہوا ہے یہ سسٹم کے اندر آپ نے ایک بہت اچھا سا گیشٹس وہاں پر رکھے ہوئے اچھے سوفے کا احتمام ہے بتاتا ہے اس کے لیے کلاس ہے اسی لگے ہوئے ہیں اچھی لائٹس کا احتمام کیا وہاں اٹریکٹ کرنے کے لیے رمائے کہ یہ اصل قنات کا پارٹ ہی ہے کہ کسی لیول کے اوپر ایک بندہ جو دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کے اندر سینس آف انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کورپورٹ ٹریننگ میں جاتا ہوں تو وہاں پر تو مجھے جو چیئر ملتی ہے جو چیزیں ملتی ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں لیکن جب مدرسے میں آ رہا ہوں یا جب میں دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہوں تو ایک اور آئی انوائرمنٹ ہی میرے لیے سارا مختلف ہو گیا تو اگر آپ اس انوائرمنٹ کو کریئٹ کر رہے ہیں اور اس سے اصل حدف اور مقصد اور پرپرز آپ کا یہی ہے دنیا نہیں ہے اخلاص ہے دین کے ساتھ تو یہ کنات کے بالکل بھی منافی نہیں ہے تو الحمدلہ سے بہت شرح صدر ہوا کہ جب ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس طرح آپ کے جو نئی سٹریٹیجی سے اس کو اپلائے کر رہے ہیں برحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ زہویس میں اللہ سے ڈھٹتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے خاص طور پر جیسے ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر ہمیں زیادہ ضرورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی اور جو دعا ہے جو امان شیخ علسان میں دیمی رحمت اللہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا لازمی کرتے رہنا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں ہم ایک جگہ پر کچھ جگہ پر کچھٹ کے اندر ہمارے پاؤں تھوڑے سے علودہ ہو رہے ہیں لیکن اللہ یہ ہم کر تیری رضا کے لیے ہیں اور ہمارے دل کو کبھی ایسا نہ ہو کہ دل ہمارا ان چیزوں کے ساتھ جڑ جائے اللہ اچھے زیا بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ جو دعوت کا کام کرنے کے لیے یہ ہائی فائی چیزیں لازمی ہیں لازمی نہیں ہیں لازمی بہتر بھی نہیں اس کو پر کچھ کہتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک طبقہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے بلکہ تھوڑے دن پہلے مجھے ایک ٹیم کا لڑکا اس نے بتایا کہ یار فلان فلان لڑکا تھا اپنے گاؤں میں اس کے گاؤں میں ایک ہی پڑا لکھا لڑکا تھا تو وہ دین کا کام کر رہا تھا بڑا زبردست میڈیا کا تو کہتا ہے جب سے اس نے میرا کام دیکھنا شروع کیا جو ہمارا ٹیم میں نحد کا کام دیکھنا شروع کیا تو وہ کمپلیکس کا اشکار ہوگا کہتا ہے یار نہیں آپ اچھا کام کر رہے ہو ہم اچھا کام نہیں کر رہے یہ میرے والا کام اتنا افیکٹیو نہیں ہے تو اس حوالے سے دیکھیں افیکٹیونس اور نون افیکٹیونس کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑیں آپ آپ محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے افٹ کا آپ کو عجر دے دے گا جو بھی محنت آپ کر رہے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے کام تاب شروع کیا تھا جب ہمارے پاس کیمرہ ہی کو نہیں تھا میرے پاس آئی فون تھا اس سے ہم ویڈیوز بناتے تھے مسائل آپ کے پاس ہیں اس کے مطابق آپ اپنا کام شروع کر دیں بجائے سے اگزار کریں خوب سے خوب تر کتنی ضرور جائیں کہ بہتر کریں امپروو کریں کیونکہ دیکھیں جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو صرف اس کی آڈینس یاد رکھیں وہ سٹوڈنٹس یا وہ مدارس کے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کانٹنٹ کفار بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کانٹنٹ نوٹس کر رہے ہیں اور میرا اصل جو ابجیکٹیو وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی ایک روب اور دب دبا پڑے مسلمانوں کا یہ مسلمان کو فارق نہیں ہے یہ بھی ماشاءاللہ تو پہمبوری اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں ان کو بھی نا ان کو جان کے لالے پڑیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ ان جگہوں میں کام کر رہے ہیں ان کی اتنی ریچ ہے ان کی اتنی اپروچ ہے باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن آپ کو نا ایک ڈنکے کی چوڑ پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دین کا وہ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی وہ بات پھیلیں اور شاید لوگی سمجھتے ہیں یہ بہت آسان ہے آپ کو تھریٹس ملتے ہیں لوگ تھریٹس کرتے ہیں اور پرمننٹ آپ پروپرلی تھریٹس کرتے ہیں لوگ کے آپ لوگ اس میں آئے ہیں ہمارا لوگ دوسری طرف بھی حسب الشیطان بھی تو موجود ہے ان کے پر زندگی کا مقصد ہوتا ہے کیسے لوگوں کو ڈاؤن کرنا ہے ایک ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہی بیان کر دے تھے میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے بندوں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یمنی چادر بھی بیان کر دیا کرو کبھی یہ بھی بیان کر دیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھے چھے ماہ کا راشنگروں میں ہوتا تھا فقر اپنی ذات کے لیے تھا معاملات بھی ان کے بڑے اچھے چل رہے ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تو اختیاری تو ام نے یہ دین کو سمجھ لیا ہوا کہ اگر آپ مسکین ہیں وہی باد عمران خان صاحب والی کے کمیز میں موری ہے تو ٹھیک ہے ادھروائی دا ہمارے پاس اگر ایک اس میں معاشرے کا بھی کچھ تھوڑا سا انصر آ جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی نوکن ہے یہ دی حرام دی کمائی ہے مولوی کے پاس صاحبہ کرام دولت من صاحبہ کرام بیان کر دینے چاہیے کبھی کبھی بشت خوابیس میں اوورالی کشو ہے ہم عمومی طور پر چاہے دنیاوی رہا سے دیکھ لیں چاہے دینی رہا سے دیکھ لیں جب بندہ ایک کامیابی پہ پہنچتا ہے سکسس پہ آ رہا ہوتا ہے تو لوگ جب اس کو دیکھ کے اس کو فینٹسائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے زندگی کے اس پارٹ کو فینٹسائز کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنا سکسس انجوائی کر رہا ہوتا ہے اگر آپ ناہت کی بات کر لیں ہم جوتھوی آپ کی بات کر لیں کسی بھی دارے کو دیکھ لیں تو وہ ایک دن میں نہیں بڑھنا بارہ سال کی محنت ہے اس کے لئے کس کس جگہ پر کہاں کہاں پر جا کے دھکے کھانے پڑے کس کس انسٹیوٹ نے دروازے بند کیے کس کس انسٹیوٹ نے قبول نہیں کیا اور اب مطلب ہے کہ جب آپ سکسس انجوائی کرتے ہیں تو پھر سب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے سکسس انجوائی ہر کوئی کرنا چاہتا ہے اور اس فیس کو فینٹسائز ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی جو جو حسل کا پیریڈ ہے جو سٹرگل کا پیریڈ ہے اس کی طرف کوئی فوکس نہیں کر رہا ہوتا تو آج فور اگر آپ کے پاس کیمرے ہیں یا آپ کے پاس وہ گیجٹس ہیں تو وہ گیجٹس ایک دن میں نہیں آگئے اس کے پیچھے بارہ سال کی محنت اور حسل اور دیڈیکیشن اور لگن اور بعض افعہ قربانیاں سیکریفائز کئی جگہ پر شیطان آپ کو آکے یہ بھی اور پھر یہ ازمائش ہے نا یہ گیجٹس ازمائش ہیں ہمارے میں اسمائش ہیں اللہ تعالی نے ہم سے میں تو اکثر اپنے ٹیم کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے قیامت والے دن پوچھنا ہے کہ یہ روڈ کے مائک لے کے دیئے تھے سونی کے اتنے دنے مہنگے کیمرے تھے کام کیا کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک سب سے آسان کام تھا ہم نے خریداری کر کے تو اللہ آکے یہ سسن کو ڈویلپ کیا ہے اب مشکل کام شروع ہو گیا اکثر لوگ میڈیا سینٹر بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرا پروفیشن بھی یہ ہی آئی ٹی کا تو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سب سے آسان کام ہے یہ چیزیں خرید لینا سب سے آسان کام ہے کیونکہ کوئی بھی پرجیکٹ دینی پیسوں کی ویسے نہیں رکھتا تو اصل مقصد اگر اصل کام کرنے کے لیے تیار ہو ذہنی طور پر تو کرو otherwise یہ رہنے دو اماب نے کہیم نے بھی ایک جو پر لکھا کہ اصل جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وسائل کی کمی کے اندر جب آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو آپ حصل کریں گے کیا مجھے اس چیز کو پانا ہے تو آپ زیادہ محنت کریں گے جب آپ کے پاس وسائل آگئے لیکن ایک چیز آپ نے حاصل کر لی تو وہ جو آپ کے اندر اس کی حسل اور جو آپ کے اندر چاہا تھی نا کہ یار وہ چیز مجھے مجھے وہ تو ختم ہو جاتی ہے پھر انسان کفر زون میں آ جاتا ہے تو اصل کام ہوتا ہی وسائل کی کمی کے اندر ہے اسلام کی اپتدہ بھی جب وسائل نہیں تھے آپ دیکھ لیں دوزبہ اہت میں دیکھ لیں کیا وسائل تھے مسلمانوں کے پاس رسول اللہ کی زندگی جو اصل کور ٹائم ہے جس نے وہ بنیاد رکھی آگے پوری اس امارت کی ان کولڈن برڈز کی ان کولڈن ایجز کی اس پہ تو وسائل نہیں تھے برحال جزاکاللہ راج صاحب آپ تشریف لائے ہیں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ سارے بھائی اور ٹکنوں سے آپ کی پینٹیں اوپر ہوتی ہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے ایک طرف تو چلو لوگ دیکھتے ہیں آپ موٹسکل پہ جا رہے ہوتے ہیں یا بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں یا ہائی فائی گیجٹس ہوتے ہیں دوسری طرف میں جب دیکھتا ہوں کہ آپ کے سب کے ماشاءاللہ جو شلوارے ہیں کبھی ہمارے بھی شلوارے ٹکنوں سے نیچے رہا جاتی ہیں لیکن آپ کی اوپر ہوتی ہیں اور سارا ایک دعوت کے محول میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو استقامت دے اور اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ سے خیر کا کام مزید لیتا رہے اور فتنوں سے بچائے جزاکو اللہ خیرہ سبحانک اللہمہ و بحمدی کا اشہد لا الہ الا انتا استغفر و قواتو و علی